مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاس جاری رکھو یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے حجرت داتا گنج بکس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرسد جیس حال میں بھی ہو وہ مریدوں کے ہر حالت سے بخبر ہوتے ہیں حجرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حلال کھاؤ اور سچ بولو پھر خدا نہ ملے تو مجھے بولو حجرت بیعزید بستامیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راحتوں کو چھوڑ کر مسکتیں برداست کرنے کا نام ہی تصوف ہے حجرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پریسانی سے بچنے کا واحد راستہ یا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کے مرجی کے مطابق بسر کرے حجرت وارس پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آسک اپنے معصوق سے مل جائے یہی حج مقبول ہے گاؤس پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سکس اپنے نفس کا اچھی طرح سے معلیم نہیں ہو سکتا وہ دوسروں کا کس طرح ہوگا حجرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھی سنگت بھی نفس امارہ کا علاج ہے حجرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواہیس پوری کرنے والا بجورگ اور ہے اور خواہیس سے نجات دلانے والا اور ہے مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور حسیار ہو اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گوائے اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سیکھ کامل بھی قبلے کی طرح ہوتا ہے اگر دور سے بھی ان کی طرف رکھ کر لیا جائے تو فیض حاصل ہو جاتا ہے حجرت داتا گنج بکس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہلِ طریقت دراصل دیلوں کے طبیب ہوتے ہیں حجرت واسف علی واسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے ہی سے ہمارے دعاوں کو مقبولیت عطا ہوتی ہیں گوز پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کو ریاجت کی بھٹی میں ڈالو اور مجاہدے کی آگ میں تپاؤ پھر ملامت کے ہتوڑے سے کوٹو تب قلبِ آئینہ بنے گا حجرت داتا گنج بکس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سکس اپنے سے گائب ہو گیا یقینا نوا بارگاہ حق میں حاجی روگاہ موسیقا 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 موسیقا